صحابہ نصاب مسلمان کے لئے اپنے مال میں سے زکاة نکالنا یہ ضروری یاد رکھی اور یہ وہ کم سے کم مقدار ہے جو ہر شخص کو نکالنا ضروری یاد رکھی اگر وہ مسلمان رہنا چاہتا ہے تو جو اسلام سے اس کا تعلق نہیں بس یہی کرنا بس ٹھیک ہے لیکن ایک شخص اگر مسلمان رہنا چاہتا ہے تو اس کے لئے جو صحابہ نصاب ہے اپنے مال میں سے زکاة نکالنا فرض ہے یاد رکھی جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان نے اسی گوائی خود اللہ رب العزت نے دی اور زکاة تو یہ فرض ہے شریعت چاہتی ہے اب نفلی صدقان نکال اس لیے کہ زکاة کے علاوہ بھی ایسے مستخیر اس امت میں موجود ہے جن کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے آفاتے ہیں پریشانیاں ہیں زلزلے ہیں طوفان آتے ہیں کتنی مشکلیں ہوتی ہیں غربت ہے تنگ دستی ہے بدحالی ہے خہص سالی ہوتی ہے کئی علاقوں میں تو لوگ تو محتاج ہے شریعت چاہتی ہے اور زیادہ دو زیادہ دو زکاة کے علاوہ تاکہ یہ بھکمری تنگ دستی خہص سالی پریشان لوگ زلزلوں فتنے فساد نے مچے لوگ ان کی مدد ہو سکے تو زکاة نہیں بلکہ شریعت تو چاہتی ہے ہم اس سے بڑھ کر کچھ اور زیادہ اور اضافہ کرے یاد رکھی اب آئیے زکاة کا نصاب کیا ہوں گا اور کب دینا ہے تو ہر وہ سیونگز ہر وہ بچت جس کے اوپر ایک خمری سال گزر جائے شمسی نہیں سورج والا نہیں سن کیلنڈر نہیں مون جو کہ کموں بیش تین سو پچھپن یا تین سو چھپن دنوں کا ہوتا ہے شمسی جو ہوتا ہے وہ ایکزیکٹ ہمیشہ تین سو پیسٹ تین سو پیسٹ یاتے تو جو کہ خمری کیلنڈر کے اعتبار سے مطلب تین سو پچھپن دن جب میرے مال پر گزر جائے جو کہ بچت تھا سیو تھا جمع پونجی تھی جو ایکسٹرا تھا میرے مال سے میرے اخراجات سے ماف کرنا تو اس پر مجھے زکاة دینا ہے تو پہلی چیز تو ہے کہ ایک خمری سال گزرنا اپنے مال پر جو سیونگس ہو دوسرا کتنی سیونگس ہو تو میں زکاة دوں پھر نساب کیا ہوں گا تو اس کا نساب یاد رکھ لیجئے اگر آپ کے بات سونا ہے تو پچیسی گرام میں گرام کا اصول بتاتا ہوں وہ تولے والے میں نہیں جاتا ہوں پچیسی گرام اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک تولہ آج کے دور کا گیارہ اشاریہ تین تیس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ دس گرام کا نہیں آج کا تولہ دس گرام کا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک تولہ گیارہ اشاریہ تین تیس کا ہوتا تھا تو اس کے اعتبار سے پچیسی گرام سونا تو آج کے اعتبار سے ساڑھے آٹھ تولہ پچیسی گرام سونا یا اس سے زیادہ جس کے پاس ہو تو وہ پورے پر زکاة دیں گا آپ یہ سمجھیں کہ پھر پچیسی گرام کے اوپر والے پہ دیں گا پورے پہ پھر زکاة کے لائق ہو گیا اور چاندی کا نصاب یہ ہوں گا کہ پانس سو پچھنیو گرام چاندی وہ باون تولہ گیارہ اشاریہ تین تیس والا تولہ تھا سالے باون تولہ لیکن جدید کلکولیشن کے اعتبار سے وہ ہوں گا پانس سو پچھنیو گرام چاندی ٹھیک یہ اگر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس پہ آپ کو زکاة دینا پڑیں گی یا کیش ہو اس کے برابر چونکہ کیش آج کل جو ہے سونے چاندی کی بالمخابل کرنسی الگ سے استعمال ہوتی ہے تو آپ کے پاس کرنسی اگر اتنی ہے اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کرنسی میں سونے کا نصاب لیا جا یا چاندی کا تو یاد رکھئے جو کم ہوں گا اس کا نصاب لیا جائیں گا تو چاندی کا لیں گے جو کہ پانس سو پچھنیو گرام چاندی آج کے اعتبار سے اور بالخصوص جس دن میں آج بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے آج کا ریٹ ہے اکتالیس ہزار نو سو معاف کرنا چھس سو پچاس روپی ہے اکتالیس ہزار چھس سو پچاس روپی ہے جس کا آج ہے ساس سو روپی ہے تولے کے حساب سے چاندی کا تو اس کو دینا پڑیں گی زکاة اس مال کی پھر چاہیے یہ چاندی کی شکل میں ہو چاہے فورٹی ون تھاؤزن کیش اس کے پاس رکھا ہوا ہو یا فورٹی ون تھاؤزن کی لینڈ پرچس ہو فورٹی ون تھاؤزن سے زیادہ کا سٹاک اس کے پاس رکھا ہو فورٹی ون تھاؤزن سے زیادہ کو جمع پونجی ہو یہ تمام کے اوپر اب لاغو ہو جائیں گا آپ کے اوپر کہ ان تمام پر ہم جو ہے یہ نساب کو پہنچ گیا اس پر ہم زکاة ادا کریں گے اب پانس سو پچاسی پہ پچاندو گرام سے کم چاندی تو کیا زکاة ہے تو نساب کو نہیں پہنچا زکاة نہیں ہے آپ پر سونا ہے میرے پاس لیکن اسی گرام ہے تو کیا زکاة کو پہنچا نہیں نساب کو نہیں پہنچا اس پر زکاة نہیں یہی معاملہ غلے کا ہوں گا تھوڑا سا برحال اس کا معاملہ مختلف ہوں گا کہ اموال تجارت کے اندر چاہے سٹاک ہو آپ کا یا کمپنی آپ مینیفیکچر کے اوچیز آپ کے حاصل ہوتی ہے جو کہ بچی ہوئی رہتی ہے آپ کے پاس سال بھر تو اترین ایوریج سٹاک کا آپ کو زکاة دینا ہو انکلوڈنگ پروفٹ مطلب اس کو حساب ایسا لگانا ایک لاکھ کا میرے پاس سٹاک ہے اور اس پر پچہ ہزار پروفٹ ڈیڑھ لاکھ کی زکاة اتنا مال سال بھر میرے دکان میں ہوتا ہے یہ کبھی آتا جاتا ہے لیکن اتنا ایوریج سٹاک ہوتا ہے اس پر زکاة ہے اسی طرح غلہ اور آپ کے پاس غلہ ہے مثال کے طور پر اناج ہگاتے ہیں آپ کھیتی باری کرتے ہیں تو ساس سو پچاس کیلو یا اس سے زیادہ اناج آپ کے پاس اگر آتا ہے تو آپ کو اس پر زکاة نکال لیے اور یہ زکاة تھوڑی مختلف ہے کرنسی سونے اور چاندی کی زکاة ہے جو کہ دو اشاریہ پانچ فیصد ہے لیکن جو غلے کی زکاة ہے وہ اگر خدرتی پانی سے غلہ ہوتا ہے بارش آسمان سے برشتی ہے اور اناج اگ جاتا ہے تب آپ کو دینا ہے دس فیصد دسوہ حصہ اور اگر آپ محنت کر کے پانی خرید کر ٹیوب ویل سے پم سے جو کسی سے لے کر آپ اگر اس کو وہ کرتے ہیں سیچائی کرتے ہیں تو تب اس شکل میں آپ کو پانچ پرسن بیس وہ حصہ دینا پڑیں گا ٹھیک ہے اسی طرح اگر رکاز وہ خزانے وہ چیزیں جو دور جہالت میں ہیں لوگ دفنا دیتے ہیں آپ کو کبھی مل جائے تو اس پر بیس پرسن زکاة لگیں گی ٹونٹی پرسن دینا پڑیں گا اس لیے کہ آپ نے کچھ کمائے نہیں اللہ نے آپ کو عطا کر دیا نکل گیا تو اسے بیس فیصد دیں گے اگر مویشی ہو اونٹ ہو گائے اور بیل ہو تو ان میں بھی آپ کو زکاة نکال لیں گے چونکہ لیکن عموماً اونٹ گائے بیل ہم لوگ آج کل نہیں پالتے یا شہروں میں نہیں ہوتا تو اس کا نساب کیا ہوں گا بتانے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو مال کا تو آپ سمجھ گئے سونے پسا پچھسی گرام چاندی پہ پانس سو پچھنیو گرام اور جو کم نساب ہو پانس سو پچھنیو گرام چاندی کے مخابلے پھر آپ کا سٹاک آپ کے بانڈز آپ کے ایف ڈیز آپ کے کرنسی نوڈز آپ کے اور تمام وہ چیزیں جو اشیاء بیشنی کی چاہیے کیوں نہ ہو سٹاک ہو آپ کا جو اتنے سے زیادہ ہوتا اس کا ڈھائی فیصد آپ کو زکاة کی شکل میں مجھے اور آپ کو نکالنا ہوں گا اسی طرح آپ زکاة دینے کے فائدے کیا ہوں گے مختصر سے اس کے فائدے اور نقصان رکھے اپنی بات ختم کرتا ہوں زکاة دینے کے آئیے دیکھتے ہیں کیا فائدے ہوں گے